پانچ ہروری یو میں یک جاتی ہے کشمیر پوری دنیا کو اس وقت کشمیریوں کے لیے باہر نکلنا چاہیے اور میں تمام ان لوگوں سے اپلی کروں گی جو اوورسیز میں رہتے ہیں تقریباً اوورسیز میں ساٹھ سے اسی لاکھ پاکستانی اور کشمیری رہتے ہیں اگر آپ میں سے ایک لاکھ کشمیری بھی باہر نکلیں اور یو این کے باہر پروٹسٹ کریں اور کشمیریوں کا جو ان کو حقے اس کا سواب حضائے کی جو اٹھارہ خیاردادیں جو پچھلے پچاس سال سے جس کے لیے کشمیری باہر نکل کے پروٹسٹ کرتے ہیں کانسورسز کی جاتی ہیں احتجاج کیا جاتا ہے لیکن یو این بلکل اس پر کوئی بھی امپلیمنٹیشن کروانے پر راضی نہیں ہے میں پوری دنیا سے اپیل کروں گی کہ چاہے وہ ہندو کشمیری اور پاکستانی جو اوورسیز میں رہتے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں یا اس وقت کشمیری میں رہتے ہیں آپ تمام لوگ جو امران خان نے کال دی ہے پورے پاکستان کو اس وقت نکلنا چاہیے پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ کشمیری میں اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ اب ہم لوگ اسی طور پر بھی دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمانوں کے ظلم ہوگا تو ہم لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے میں ان لوگوں کو خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جو لوگ بہت زیادہ اکثریت میں یہ کہتے ہیں کہ امران خان نے کشمیر کا سودھا کر دیا ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کسی کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ امران خان نے یہ کشمیر کا سودھا کر دیا ہے جو سیمیٹی تری ایر سے ہندوستان کی قبضے میں ہے تری سیمیٹی کو اس نے ہٹا دیا ہے کشمیریوں کے حقوق کو سلک کر لیا ہے اور سی اے این آسی لگا کے پچیس کروڑ مسلمانوں کے جو حقوق کو سلک کیا گیا ہے یا اس میں امران خان کا ہاتھ ہے خدا کے لیے برائے تنقیر کرنے کے بجائے اس وقت امران خان کا ساتھ دیں اور پوری دنیا کو اس وقت متحد ہونا چاہیے وہ جو کشمیری اس وقت ایک سکر کاسی دن سے محفور ہیں وہ ہمارے مسلمان بہن بہئی ہیں وہاں پہ جب پچیس کروڑ مسلمانوں کو اس وقت ان کی شہریت کو چھینے کی گوشش کی جاری ہے بلکہ چھین لیا گیا ہے وہ پچھلے ایک سے دو ماہ ہو چکے ہیں وہ سڑکوں پہ بے یاروں مددگار بٹے ہوئے ہیں لیکن ہندوستانی جو پارلیمنٹ ہے جو ان کی ریجی سیشن اسیمبلیز ہیں وہ نہ تو اس بل کو ریورس کر رہے ہیں نہ وہ ان کو حقوق دے رہے ہیں آج پوری دنیا میں آپ دیکھنے چاہے وہ ہمارا بیت المقدس ہے چاہے وہ کشمیری نیشن ہے چاہے وہ اس وقت مسلمان ہندوستان میں ہیں چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہیں آپ ایراق کا حال دیکھیں ایران میں اس وقت جسٹ سیچوشن ہے خدا کے لیے متحد ہو ایک دوسرے کو کٹنے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف بولنے کے بجائے اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہو کے ایک قوم بن کے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے متحد ہو کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت مسلمانوں کے حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں غیر مسلم اپنے اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں وہ اپنے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہماری لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا ہم کیوں ایک دوسرے سے اختلافات کر کے ایک دوسرے کی لیک پولن کر کے ایک دوسرے پر اندامات لگا کے ان لوگوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں جو ہمارے حقوق کو سلک کر رہے ہیں یہ دنیا دنسیاں وہ صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے یہ مسلمانوں کی بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کیا کہ میں پورے پاکستان کی جو خوج ہے چاہے وہ پاکستانی قوم ہے یا ہم جتنے بھی عجمی ہیں ان کو تو نبی کریم کی دعائیں ہیں تو چون ہی ہم لوگو تحید ہوتے کشمیدیوں کے لیے آواز اٹھارے پانچ سروری کو میں آپ تمام میں مصفیل کروں گی کہ خدا کے لیے اپنے اختلافات کو بھول کے باہر نکلیں اور کشمیدیوں کے لیے آواز اٹھائیں کشمیدیوں کی ازادی کا جو وقت ہے وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے وہ ازاد ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم سب کو متحقید ہوتے ان کے لیے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے شکریہ